میں نے پچاس بار بول دیا لگتا ہے پرنید کور جی کے پکوڑے آپ بہت کھاتے ہو پر تجھ سانو پہل نہیں کہا دے ہو روڑا پا دے ہو بھی بھارے جوڑو جاترہ آ رہی ہے لتا کمی جان دی ہے سرکار دی ہے سادے ہستے دام دیش دیکھ ہیلتھ منسٹر نے چٹھی لکھتی تو اندھر پردان منتری جا کے ریلی کری جان دے ویجیلنس ہوئی جا پنجاب پولیس ہوئی سانو گائیڈ لائن جاری کریں اسیو گائیڈ لائن مندانگے وہ ہی سادے ہستے ہونیاں وہ ہی پجاب دے مکھ منتری ہونیاں وہ ہی دیش دے پردان منتری ہونیاں ان کو جی لوگ کہہ دیں دے کہ نہیں حسا کیوں نہیں یہ صحیح صحیح ہے ان تک کے نال کوئی ماما بنیا پھرے تو مہ کی کرا یہ جیڑا فیصلہ ہے دیش دے گرہ منتری نے جا انٹیلیجنس اجنسیاں نے کرنا ہے سرکھیا دینا جا نہ دینا یہ انہاں نے دیکھنا ہے کی واقعی اس پروار نو آج دے محول دے مطابق کی سرکھیا دینی چاہی دیئے سرکھیا دو جی گل پر میں نو پنجاب تے پورا جکین تے مان ہے پنجابی ہمیشہ یہ دا راحل گاندھی آ رہے ہیں جیڑا کی پنجابیاں نو پیار کر دے ہیں کانگرس پارٹی دا لیڈر ہے ساڑے ارگے لوگاں نو پیار کر دے ہیں پنجابیاں نے ہمیشہ جے انہاں دے کرے کوئی دشمن بھی آجے او دا آرن دے نا ہے انہوں بھی گلوکڑی پاکے اورا سواگت کیتے ہیں اور میں نو پنجاب دے لوگاں تے پنجاب دے پہیچا رہے تے پنجاب دے ہر ورگ دے اس بندے تے انہاں مان ہے کہ ایس یاترہ دا کیوں کہ یہ دی یاترہ ہے یہ دیشواسیاں دے لیڈر ہے ہر ویکتی دے لیڈر ہے ایرا پرما سواگت ہر فرکے دے لوگ ایس یاترہ دا پرما سواگت کرنگی جیڑے ورکر نے کوئی کانگرس آتو ریجسٹریشن نہیں کرائی ہوئے گی وہ اینٹر نہیں کرائی نہیں ریجسٹریشن تو بینا بھی کوئی ویکتی جیڑا یاترہ جی شامل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ کنٹو پرندو پھر ہو جاندے نے موقع تے کتے تھوڑے ہی روٹی پانی دا انتظامات لگیا ہوئے ہیں کتے رات نو رہن دا انتظامات لگیا ہوئے ہیں اورے آستے بندے دی ایڈنٹیفکیشن ہونی تھوڑی ضروری ہو جاندی ہے کہ یہ بندہ کون ہے کیونکہ جڑے سکیورٹی آلے ہوندے ہیں جاہاں سانو بھی کئی ایری پتا نہیں ہوندہ کئی ایری کوئی مارا انصر ہوئے جڑا کوئی خاپی کے ادھر ادھر کوئی غلط کم کر کے یاترہ شامل ہو جائیں پر ایری ریجسٹریشن تو بناوی یاترہ جو لوگ اگے چل سکتے ہیں پچھے چل سکتے ہیں پھر کئی ایری جو ریجسٹریشن نہیں ہوندی اورے تو ویکٹی نو اے ہمیں لگ دا اپرا اپرا جا پان محسوس کر دا ادروائیز ایری پچھ کوئی بھی ویکٹی آکے شامل ہو سکتے ہیں چلو کوئی گال نہیں اے ہو جے لوگ کر دے ہوندے پر انہوں کو بھی تھوڑا جنم تیتھو نو راز نیتی دی اوڑا آڑا ایس کانگرس پارٹی نی سکھایا جس کرے سارا ساجو سمان لے کے نواجیا ہوئے اوڑے بارے کوئی تنج نہیں کسی دے انہاں لیڈرہ نو ہمیشہ سنمان کری دا ہے اور میں نو لگ دا بھارت جوڑو یاترہ ہسی سب لوگ راحل گاندی دے چندے تھلے اور کانگرس دے چندے تھے جی کی ماری گال ہے میں نو کی اتراج ہے اس گال نو میرا کوئی بندہ جے کسے دا سواگت کر دا ہے کسے پرسنل آردے لیڈر دا سواگت کر دا ہے پہلی گال تا سانو اسی چونے کی نوجوت سنگھ صدو صاحب دی جلدی رہائی ہوئے چھبی تریخ دی تھا تے ہو یاترہ چھی آجان سانو چنگا لگے گا دو جی گال جے کوئی ہونا دا سواگت کرنا چوندہ ہے تو کانگرس پر دا نو اس گال دا کوئی اتراج نہیں ہے اسی دا چونے ہیں کی ساڑے تمام لیڈر جیڑے اندر بیٹھے ہیں اس سارے بار ہون تے یاترہ دے وے شامل ہون تے نار شرط تے ہیں کی کانگرس پارٹی نو مجبوط کرن دا کام کرن ہر وے شامل ہون کی پاوے ہردیال کمبوڑ جی بار نے آج میں میٹنگ لے کے آیا ہے گلت پرچے دے کے با تھرے لوگ بار چلے جاندے ہیں اس طرح دا تکے شاہی دا جو پنجاب دے وے چھ دور چل رہے ہیں سر پہنچانو آج چار ایم سی پھڑ کے اندر دیتے سمانے دے میرا مطلب میرے ایم سی گنے گار نہیں ہے اسی انہ دی لڑائی لڑاں گے چاہتا کوئی سانو کنون گنے گار نہیں ٹھہرا دیں دا لیکن لوگاں دے وے چھ راج پورے چھ راج پورے تے کن اور دے وے چھ میں نو ایک وکھرا اچھا ویکھنو ملیا ہو سکدا کی پھیر کتے لوگ ٹلے ہندے جے کتے ہردیال جی ہندے انہ دی ترمس پتنی صدادنی گرمیت کور جی ہوتے ہیں پس سن لوگاں نے کیا کسے چیز دی لوڑنی ایسا سواگت کرانگے جیسا کدے کسی دا نہیں ہویا پاک پوچھن بڑکا مار رہے ہیں بلکل ہاں جی اروند بھائی میں کسی کے سنو 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 میں کانگرس پارٹی کا دیکش ہوں جب تک میں دیکش ہوں جتنی دیر میں دیکش ہوں کانگرس پارٹی کا تو کانگرس پارٹی ایک مالا میں پروئی ہوئی ہے سب کی بات پردان کو مانا جاتا ہے ہر بات کو اگر جب کسی کوئی اور بات آئے گی مان لیجیے کل کو محید مہندرہ جی بن جاتے ہیں دیکش آپ صدو صاحب کیوں کیوں بات کرتے ہو محید مہندرہ جی کانگرس پارٹی کے دیکش بن جاتے ہیں تو میرے کو ڈسپلن میں رہ کر کانگرس ادھکش کے روپ میں نہ کی محید مہندرہ کے نیچے کانگرس کے ادھکش کے نیچے کام کرنا پڑے گا نہیں تو پھر ایس انڈسپلن لوگوں کی کانگرس میں جگہ نہیں میں نہیں اگل کہی انہوں نے میرے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ کسی کے نیچے کام میں نال ہو رہا جواب دیتا ہے کہ میں راجہ وڑنگ جنہ چکر پردان ہے پردان دے تورتے ڈسپلن چاہ سب دا رہن دا فرج بند ہے کال نو اگر محید مہندرہ بھی بن جانگے پردان چاہ دسپلن نا سا نو محید مہندرہ نو بھی جہاں ماند صاحب نو بھی پردان بننا پہے گا سرکھاں دے مکمل انتظام ہونے چاہی دیا ہے انہوں را دے وچھ رکاوٹ نہیں آنی چاہی دی پر شرطیں آئے کہ کوئی بہانا بھی نہ بناوے بہانا بھی نہ بناوو کہ سامنے ریلیدیاں کرسیاں کھالی سن ایس کر کے سنو مڑنا پیا تے الزام لائیا گیا کہ سارا ایس کر کے میں پردان منتری تا پھر ہیلیکاپٹر تے اوڑ کے بھی جا سکتے سن اور میری نال نالے بھی گلے بھی پردان منتری آسے سارے پکتا انتظامات چاہے کسے دی سرکار ہوئے کرنے چاہیے سو نہیں میرا خیال ساڑے پین جی اتھی نے تے جڑا کی میرے کوئی انفرمیشن ہے میں پچھے جے کرے جا کے آیا سی بھائی پولا جی انگلینڈ گئے ہوئے نے کو جو نہ دے آپ دے نجی کام نے نجی کوئی موسے والا ساب دی ہاں کمپنیز نے انہا دے لے کے انہا دے سانگز لے کے جی نہیں میرے کوئی انفرمیشن تھوڑے کوئی انفرمیشن ہوگا ہوئے تا میں نے پتا ایک اڑا نمی گال ہے ایک اڑا کوئی نمی گال ہے ویجیلنس ہوئی جا پنجاب پولیس ہوئی اڑا کانگ رسی دے جی رہے پنجے دا نشان لگیا ہر ایک دے خلاف تیار ہے تھوڑنو کیا چار ایم سی انہوں ملاقات کرکے ہیں سمانے دے انہوں انہوں نے خلاف بھی سرکار تا تیار ہے تیجے چنی صاحب دے ہو جو گی تا تا دی بھی کوئی گال نہیں سارے لڑے میں تھا تھوڑنو پچھنا چاہنا ہے تھوڑنو سوال ہے چار سمانے دے ایم سی اندر دیتے ہیں انہوں نے کوئی ڈالا کیتا ہے سرکار جنو مرجی جنو چاہوے اندر کر دن دی ہے کٹالہ بڑھا دن ہے سویرے تھوڑے کار جنو پتر تیار کر کے میں گوں گا پھلانے پترکار ساتھی نے بہت بڑھا کٹالہ کیتا ہے قانون جسے کا کٹالہ کیتا ہے دیکھو کرونا دی گائیڈ لائن دین سرکار اسی انہوں فالو کرانگے ساڑے آستے دام دیش دیگ ہیلتھ منسٹر نے چٹھی لگتی تی ادھر پردان منتری جا کے ریلی کری جاندے آسین کوئی قانون نہیں توڑنا چوندے کوئی ایسیاں گائیڈ لائن دیش دے پردان منتری اور سٹیٹ منائے گی we will follow that guidelines 101% پر تجھے سانو پہل نہیں کہہ دیں روڑا پہلے ہو بھی بھارج جوڑو یاترہ آ رہی ہے لتا کمی جاندی ہے سرکار دییا کہ نہیں نہیں کرونا آگیا کرونا آگیا تمام ڈاکٹر سہبان بودھی جیو کہہ رہے ہیں کوئی کسے پرکار دا کوئی خطرہ نہیں ہے سانو گائیڈ لائن جاری کریں آسیو گائیڈ لائن مند آگے وہی ساڑھے آس سے ہونیاں وہی پجادے مک منتری آس سے ہونیاں وہی دیش دے پردان منتری آس سے ہونگا کیوں ارے بھائیہ میں نے پچاس بار بول دیا لگتا ہے پرنیت کور جی کے پکوڑے آپ بہت کھاتے ہو میں نے آپ کو کہہ دیا میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آدھر نیا پرنیت کور جی بینگے لیڈی آئی رسپیکٹ ہیم شیز لائکا مدر ٹو می میری ماں کے برابر ہے میں ان کے اپمان جانک شبد ان کے لیے نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن میں یہ کہنا چونے کی اوہ ہونگ کانگریس پارٹی دا حصہ نہیں ہے ہونگ کو جی لوگ کہہ دن دے ہیں پہلا سنو ہونگ کو جی لوگ کہہ دن دے ہیں کہ نہیں حصہ کیوں نہیں ہے صحیح صحیح ہے ہون تکینہ کوئی ماما بنیا پھرے دا میں کی گرا ماما کہہ دوں گا بھائی پتہ نہیں ریزگنیشن ہے کہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اس سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے راہل کاندی آئیں گے تو پتہ چل جائے گا اگر راہل کاندی کی یاطرہ میں نہیں شامل ویسے ہی کہہ رہا ہوں حصہ نہیں ہے لیکن پھر آپ ان سے پوچھئے گا اب وہ حصہ نہیں ہے اب ان کو میں بڑھائی دیتا ہوں کی بھاجپا میں وہ ترقی کریں بھاجپا میں ہمارے آدھرنیا ساڑھے پرانے مکھ مطری صاحب پنجاب دے مکھ مطری بن میں انہوں نے شبی شامہ دنے پر اورے آستے پہلا کولی تو جتنا پوگا دوارے ہیں ساڑھے پرارے ہیں چاہیے